بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ ایک لیسن کا ٹکڑا لے کر اپنے پرس میں رکھ دیتے ہیں تو پیسے کبھی آپ کے پرس سے باہر نہیں جائیں گے آپ چاہے خرچ بھی کرتے جاؤ پیسے ہمیشہ پرس کے اندر ہی رہیں گے یوں کہہ لیں آپ کا بٹوہ یا پرس کبھی خالی نہیں ہوگا کم سے کم پانچ ہزار تک آپ کے پرس میں ضرور رہیں گے اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر لیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرس میں زیادہ پیسے نہیں رکھتے اسی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں اور بہت سے لوگ اپنے پرس کو پیسوں سے بھر کر رکھتے ہیں کہ کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کچھ لوگوں کا تو پرس ہمیشہ حالی ہی رہتا ہے بہت ہی کم پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس مگر آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گا اس کو کر لینے سے کبھی آپ کا پرس آپ کا بٹوا آپ کی جیب دولت سے حالی نہیں رہے گی آج میں لسن کا آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہر گھر میں کچن میں موجود ہوتا ہے کچھ لوگ اسے بڑے شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے لیکن یہ عمل کر لینے کے بعد ہر کوئی اسے پسند کرے گا کیونکہ آپ کا پرس دولت سے کبھی خالی نہیں رہے گا اس عمل کو کرنے کے لیے دو تین باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں یاد رکھنی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جب سورج گروب ہو جائے یعنی رات کے وقت ایک لیسن کا ٹکرا لینا ہے رات کے وقت یہ عمل کرنا ہے سورج گروب ہو جانے کے بعد ایک لیسن کا ٹکرا لے لینا ہے اور اس پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے عمل میں کیا پڑھنا ہے کہ تین مرتبہ سورات القصر بڑھنی ہے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورات القصر جو کہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے تین مرتبہ سورات القصر پڑھ کر اس لیسن پر پھونگ مار دیں اور تین مرتبہ اللہ پاک کے یہ اسم مبارک ہیں یا قابیزو یا باسی تو تین مرتبہ ان کو پڑھ کر آپ لوگوں نے اس لیسن پر پھونک مار دینی ہے یا قابیزو یا باسی تو یہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر یا قابیزو یا باسی تو یہ دو مرتبہ ہو گیا یا قابیزو یا باسی تو یہ تین مرتبہ ہو گیا تین مرتبہ پڑھ کر اس لیسن پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے اب یہ عمل آپ لوگوں نے ہر روز کرنا ہے ہر روز رات کو یعنی جب سرج گروب ہو جائے لیسن پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ کر دوبارہ اپنے پرس میں لیسن رکھ دینا ہے فرض کریں کہ آج آپ نے یہ عمل کیا تو کل دوبارہ سرج گروب ہونے کے بعد اپنے بٹوے سے اپنے پرس سے لیسن نکالیں اور یہ عمل پڑھ کر پھر اندر رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ بغیر پیسے خرچ کیے آپ کا ہر کام ہو جائے گا آپ کی بچت ہو جائے گی آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور پیسے آپ کے پرس میں ہی رہیں گے کبھی ادھر ادھر فضول میں خرچ نہیں ہوں گے اور جن کا بٹوہ خالی ہوگا پرس خالی ہوگا ان کے پاس بھی ایسی جگہ سے پیسے آ جائیں گے کہ کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا اور بندہ خود خیران رہ جائے گا کہ میرا بٹوہ تو خالی تھا اب اتنے پیسے کہاں سے آگئے دوستو اگر آپ بے وجہ پریشان رہتے ہیں اداس رہتے ہیں سہمے سہمے رہتے ہیں اور دولت کی کمی کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اب دو باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے مسجد میں جائیں یا گھر پر ہی نماز ادا کریں تو آپ لوگوں نے لیسن کو اپنے پرس سے نکال دینا ہے لیسن کو اپنے بٹوے سے پرس سے نکال کر باہر رکھ دیں اور نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ وہی لیسن اپنے بٹوے میں رکھ دیں اب کچھ لوگ یہ بات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ لیسن کو کتنی دیر تک بٹوے میں رکھنا ہے کیونکہ لیسن تو پرانا بھی ہو جائے گا آپ لوگ دیکھیں ایک ہفتے بعد دس دن بعد لیسن کو بدل دیں اور جو پہلے والا لیسن ہوگا اس کو آپ لوگوں نے مٹی میں دبا دینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لیسن پرانا ہو چکا ہے تو اس کو بٹوے سے نکال کر مٹی میں دبا دیں اور نیا لیسن لے کر اس پر یہ عمل پڑھیں اور اپنے بٹوے میں رہ دیں عمل کے ساتھ ساتھ یہ کچھ دو تین ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں انشاءاللہ اس کو کر کے دیکھیں آپ کو ایسا فائدہ ملے گا کہ آپ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بتاؤ گے رشتہ داروں کو بھی بتاؤ گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ گے لیسن ایک چھوٹا سٹھ کڑا ہے ہر گھر میں مجود ہوتا ہے کھانوں میں سمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی دولت کی پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے نزدیک کہیں پر بھی لیسن پڑا ہوا ہے تو یہ عمل کر کے ضرور دیکھ لیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی بیروزگاری کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور جو لوگ اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا بٹوہ حالی رہتا ہے ان کا پرس حالی رہتا ہے جیب حالی رہتی ہے ان کی جیب ان کا پرس بھی پیسوں سے بھر جائے گا اگر آپ بٹوے میں نہیں رکھ سکتے تو اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں رکھنا اپنے پاس ہے اور ساتھ یہ عمل کرنا ہے یہ چھوڑی سے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ